بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو فوڈ چھٹ پٹ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہوں گی سب کی فیورٹ فرنی کی ریسپی جو کہ بہت کریمی اور ٹیسٹی بنتی ہے ہم اسے بہت سمپل طریقے سے بنائیں گے اگزیکٹ میئرمنٹ میں آپ کو بتاؤں گی جس سے ہمیشہ آپ کی فرنی پفیک بنے گی نہ ہم اس میں کریم ڈالیں گے اور نہ ہی اس میں کھویا ڈالیں گے پھر بھی یہ کریمی بنیں گی اور ایک سیکرٹ انگریڈینٹ یوز کریں گے جس سے اس کا ٹیسٹ امیزنگ ہو جائے گا تو پھر کرنا کیا ہے؟ ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہے فرنی یہ ایک تریڈیشنل کشمیری ڈیزرٹ ہے اسے مقلائی ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں کھیر اور فرنی میں ڈیفرنس صرف اور صرف یہ ہے کہ چاولوں کی کھیر میں چاول بھگونے کے بعد سابر ڈالتے ہیں اور فرنی میں بھگونے کے بعد اسے گرائنڈ کر لیتے ہیں کھیر کو پکا پکا کے گڑا کیا جاتا ہے اور یہ فوراں سے سیٹ ہو جاتی ہے اور منٹوں میں بن جاتی ہے فرنی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چاولوں کو بھگو کر رکھیں گے پھر ہم دودھ چینی اور چاول کی ایک فیکسٹ اور سیمپل سی ریشو سے روز کریں گے جس سے پرفیکٹ فرنی بنے گی میں نے یہاں چاول لیے ہیں اس کو بھگو دیا ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے ہو گئے ان کو بھیگے ہوئے یہ چاول جو ہیں یہ دو کپ ہیں سٹینڈر سائز جو کپ ہوتا ہے وہ دو ہیں یہ پھول کے اتنے ہو گئے جتنے بھی ہو گئے بس آپ نے دو کپ لینے ہیں یہ تین لیٹر دودھ کے لیے ہم نے یہ والا کپ جو ہے میرنگ کپ یہ دو چاولوں کے لیے لینے ہیں یہ ایگزیکٹ ہے ریشو اور زبردست بنتی ہے فرنی تین لیٹر دودھ میں دو کپ ہم چاول ڈالیں گے اور دو کپ ہی چینی جائے گی بعد میں چینی ہم چیک کر کے ڈال سکتے ہیں ایک سیکرٹ انگریڈر ڈالیں گے ونیلا کسٹر پاورڈر 3 ٹیبل سپون ڈالیں گے ون لیٹر دودھ ہو تو ون ٹیبل سپون ڈالنا چاہیے یہ ہمارا تین لیٹر ہے تو ہم تین ٹیبل سپون ڈالیں گے چاول جس پانی میں بھگو کر رکھے تھے وہ پانی سارا نکال دیں گے اور نیا پانی ڈالیں گے یا دودھ ڈالیں گے اتنا ڈالیں گے جتنی ضرورت ہے جس میں یہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائے تو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم کسٹر پاورڈر بھی ڈال دیں گے اور اس کو بھی گرائنڈ کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ایک کریمی سی پیسٹ پن جائے گی تو آپ اس میں پانی بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے دودھ ہی ڈالا تھا اسی تین لیٹر میں سے دودھ نکالا اور اس میں ڈالا تو یہ بہت اچھا سا ایک مکسٹر ریڈی ہو گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کریمی ہے یہ بلکل ہی اس کے اندر چاول کا دانا نظر نہیں آرہا نہ دردرہ سا نہ ہی موٹا پھر ہی ہماری فرنی زبردست بنیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کسٹرڈ بھی بہت اچھے سے اس میں حل ہو چکا ہے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں دودھ میں جب وائل آجائے تب ہم اس کے اندر دو کپ چینی ڈالیں گے کم از کم اتنی تو ڈالیں گے ہر صورت اس کے بعد پھر ہم چیک کریں گے کچھ لوگ کم یوز کرتے ہیں کچھ زیادہ تو اس حساب سے آپ اس میں زیادہ کر لی جائے گا بس جتنا دودھ ہے اس میں آپ نے چینی تھوڑی سی تیز رکھنی ہے چینی جب مکس ہو جائے پھر ہم اس کے اندر چاول اور کسٹرڈ کا جو مکسٹر ہے وہ ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو گھومائیں گے ساتھا چمچ لائیں گے اور آہستہ آہستہ ڈالتے جائیں گے ہیٹ کو ہم میڈیم لو رکھیں گے تاکہ ہماری کوئی گھٹلیاں نہ بن پائیں بال کو اچھے سے صاف کر لیں گے تاکہ تمام مکسٹر ہمارا دودھ میں شامل ہو جائے اب ہم یہاں پر دودھ کو پکائیں گے ہیٹ کو ہم لو رکھیں گے کم از کم آدھا گھنٹا چاولوں کی پیسٹ کو دودھ میں پکنے دیں گے اس سے چاول اچھے سے گل جائیں گے اور ٹیسٹ کریمی ہو جائے گا اس میں مسلسل چمل چلاتے جائیں گے یہ نیچے جائے گی یہ ریڈیوز ہوگی یہ گاڑی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اب آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھیں آپ کو کیسی چاہیے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے سپون کو یہ کوٹ کر رہی ہو آپ اسے فنگر لگا کے چیک کریں تو یہ آر پارڈ نہ جا رہی ہو جیسے مرضی موف کریں تو وہ نشان سینٹر میں رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرفیکٹ کنسسٹنسی سیٹ ہو چکی ہے گاڑاپن بلکل ٹھیک ہے ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ایک ڈراؤپ جو ہے کسی پلیٹ کے اوپر ڈالیں اور اس کو تھنڈا کر کے چیک کریں اور پھر پلیٹ کو ٹرن کر کے دیکھیں کہ اگر تو وہ موف نہیں کر رہا وہ سٹ ہو گیا ہے وہاں پر جم گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنسسٹنسی پرفیکٹ ہے اب آنچ کو ہم بند کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا سٹ ہو گیا ہے بس یہ تقریباً آدھے سے آدھے منٹ کے اندر ہی سٹ ہو گیا تھا اب ہم آگ بند کر دیں گے اور اس کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کریں گے فرنی کو گرم گرم ہی ہم سٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم اسے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کیا تھا تو اس کے پر بلائی آگئی ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو گرم گرم ہی ہم ڈالیں گے اب یہ گرم ہے بس تھوڑی بہت سٹ ہوئی ہے اب ہم اس کو جلدی سے اپنے کنٹینر میں شیفٹ کر دیں گے اور اس کو فریچ میں رکھ کے تھنڈا کریں گے پھر اس کو ہم ڈیکوٹیٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو سوف کریں گے آپ اس کو انڈویجول گلاسیز میں بھی سوف کر سکتے ہیں مٹی کے کنٹینرز میں عام طور پر اس کو ڈالا جاتا ہے اور سوف کیا جاتا ہے ٹرڈیشنل سٹائل یہ ہے لیکن آپ اپنے گھر کے نارمل کنٹینرز میں بھی ان کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کو گانش کر سکتے ہیں نیٹس کے ساتھ میں یہاں پر کچھ ٹپس شیئر کرنا چاہوں گی جیسے کہ جب ہم اس کو گاڑا کر رہے ہوتے ہیں فنی چاول کا مکسچر ڈالنے کے بعد جب ہم اس کو گاڑا کرتے ہیں تو مسلسل ہمیں چمچ لانا چاہیے اس سے یہ ہوگا یہ بہت کریمی ریڈی ہوگی نیکس ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ ایک لیٹر دودھ کی فنی بنا رہے ہیں تو اس میں ایک ٹی سپون گھی ڈال دیں جس سے وہ بہت کریمی سا اس کا ٹیکسچر بنے گا اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ اور کلر ہو جائے گا نیکس جب ہم چاولوں کا گھول ڈالنے کے بعد فنی کو کمز کم آدھا گھنٹہ لو ہیٹ پر پکانا چاہیے اس سے اس کا چاول اچھے سے گھل جائے گا اور ذائقہ کریمی ہو جائے گا فوراں سے ہائی فلیم پر اسے گاڑا نہیں کرنا چاہیے اس سے اس میں کچھا پن رہ جاتا ہے آپ بنائیں گے تو اس کی پریکٹس ہو جائے گی کیونکہ پریکٹس سے ہی پرفیکشن ملے گی اس کی کنسسٹنسی نہ تو رنی ہے زیادہ اور نہ ہی تھک ہے تھنڈی کرنے کے بعد اس کو یوز کریں اس کو کھائیں تو یہ بہت مزہ دے گی موہ میں کھول جائے گی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نہ ہم نے اس میں کوئی کریم ڈالی ہے نہ کھویا ڈالا ہے پھر بھی کتنی کریمی لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنی ہی ڈیسٹی تھی آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اس طرح اس کو بنانا بھی بہت سمپل ہے اور اس کا بجٹ بھی بہت فرینڈلی ہے تمام انگریڈینٹس آپ کو کچن سے ہی مل جائیں گے بس آپ کا دل چاہنا چاہیے میٹھا کھانے امید ہے آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بھی لازمی ہے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جازدی جی اللہ حافظ تھانکس فور وائچنگ